ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم پکسل لیب کے اندر ایک خوبصورت سا اسلامی پوشٹ ایڈنگ کرنا سیکھتے ہیں جس کو آپ نے تھمنیل کے اندر دیکھا ہے آسانی سے آپ بھی اسے ایڈنگ کر سکتے ہیں اور آپ کے آسانی کے لیے میں نے اس کی پیل پی فائل کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے جہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے لئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن دہان ہے کہ جب آپ اسے رار ایپ میں لے جا کر اوپن کریں گے تو وہاں پر آپ سے ایک پاسفرٹ پوچھے گا تو وہ پاسفرٹ میں اس ویڈیو کے اندر دو اس ٹیپ میں یعنی دو بار میں آدھا آدھا کر کے بتانے والا ہوں تو آپ کو پوری ویڈیو دہان سے دیکھنی ہے اور وہ پاسفرٹ لے کر آپ آسانی کے ساتھ اسے اوپن کر کے اپنے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو چلے میں یہاں سے کر لیتا ہوں پکسل لیب کو اوپن اوپن کرنے کے بعد جو ہماری ڈیزائن کا سائز ہے وہ سائز ون بائی ون کا یعنی اسکوائر سائز تو یہ اسکوائر سائز بائی ڈیفولٹ آ گیا ہے اب ہمیں یہاں سے کر دینا ہے اس ٹیکس کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر ایک بیگراؤنڈ امپورٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں آنا یہاں سے بیچ والے اوکشن پہ اس کے بعد یہاں سے آنا ہمیں امپورٹ والے اوکشن پہ اور یہاں سے میں ایک بیگراؤنڈ امپورٹ کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے یہ والا بیگراؤنڈ لے لیا ہے اس کے بعد اسے ہمیں کرنا ہے یہاں سے ون بائی ون میں کروپ اکے کر کے اور اسے ہمیں کر دینا ہے فل اسکرین کے براور یہاں کرنے کے بعد اب ہمیں جو ہے اس کی تھوڑی سی سٹنگ یہ کرنی ہے کہ ہمیں آنا یہاں سے کلر فلٹر والا اوکشن ہے یہاں پر دیکھیں یہ کلر فلٹر والا اوکشن ہے اس پر ٹچ کرنے کے بعد یہاں سے اوپر والے اوکشن کو ہمیں کر دینا ہے مائنس یہاں سے میں کر دیتا ہوں اسے جی ہاں اٹی نائن کر دیا ہے اور اس کے نیچے آ کر میں اسے کر دیتا ہوں پلس سترہ اور کچھ نہیں چھڑنا اس کے بعد یہاں سے اکے کر دینا ہے تو دیکھیں اس بے گراؤنڈ میں جو کلر تھا اور زیادہ یہ خوبصورت ہو گیا ہے اب ہمیں اسے یہاں سے کر دینا ہے ریلیٹی پوزیشن والے اوکشن کے ذریعے سینٹر اکے کر کے اور یہاں سے لیر والے اوکشن میں آ کے یہاں سے میں کر دیتا ہوں اسے لاغ لاغ کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر کچھ پی انجی اور امپورٹ کرنی ہے تو پھر سے میں امپورٹ والے اوکشن پہ جاتا ہوں یہاں سے میں نے یہ والی پی انجی لے لی ہے اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے بڑا کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور سیم اس کی بھی میں تھوڑا سی سی سیٹنگ کرنی ہے تو پھر سے آنا ہے کلر فیلٹر والے اوکشن پہ اور یہاں سے ہمیں اسے کر دینا ہے کچھ اس طریقے سے میں کر دیتا ہوں اسے 26 اور نیچے والے اوکشن پہ آکے میں اسے کر دیتا ہوں یہاں سے فل تو دیکھیں اس کے اندر تھوڑی سی لائٹنگ آگئی یہ مجھے پسند ہو گیا تو میں اس کو یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور یہاں سے اکے کر کے اور لیئر والے اوکشن میں آکے اسے میں کر دیتا ہوں لوگ کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر کچھ لائٹ کی پینجی لگانی ہے تو پھر سے میں ایمپورٹ میں جاتا ہوں اور کچھ چیزیں یہاں پر میں ایمپورٹ کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں نے ایک لائٹ کی پینجی لے لیا اس کے بعد اسے ہمیں یہاں سے کر دینا ہے تھوڑا سا بڑا کرنے کے بعد اس کو میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور یہاں لیئر والے اوکشن پہ جا کے میں اسے کر دیتا ہوں یہاں سے اس پینجی کے نیچے اور یہاں پر رکھ لیا ہے رکھنے کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں لاک کرنے کے بعد اور کچھ پینجی میں یہاں پر امپورٹ کرنی ہے پھر اسے امپورٹ میں جاتا ہے یہاں سے میں نے یہ والی پینجی لے لی ہے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بڑھا کر کے میں اس کو یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور پھر سے لیئر والی اوکشن میں جا کے میں اسے یہاں سے کر دیتا ہوں نیچے اور یہاں پر دیکھ لیتا ہوں جہاں یہ سئی سیٹ ہے اور اسے بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے لوگ کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر کچھ تحریر وغیرے لکھنا ہے تو وہ میرے پاس لکھا ہوا پہلے سے ہے پینجی میں تو میں اسے جلدی جلدی سے یہاں پر امپورٹ کر کے لگا دیتا ہوں لوگ کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر ایک پینجی لانا ہے ارس کی تو مشکل سے اسے بھی امپورٹ کر لیتا ہوں تو یہاں سے میں نے یہ ارس مبارک ہے اس کی پینجی لے لی اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے ٹیکچر میں آ کر اس کے اوپر میں کلر اپلائی کر لیتا ہوں پہلے تو یہ ٹیکچر والا اوکشن ہے اس کے بعد اوکے کر کے یہاں سے اسے کر دیتا ہوں انیبل کرنے کے بعد اب ہمیں اس ٹیکس کی تھوڑی سی سیٹنگ کرنی ہے تو یہاں سے آ جانا ہے شٹوک میں اور یہاں سے میں شٹوک دیتا ہوں اور اسے کر دیتا ہوں یہاں سے تین اور کلر وائٹ ہی اس کے بعد یہاں سے آنا میں 3D شیپ میں اسے انیویل کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے اس کے ڈیت کو میں کر دیتا ہوں ایک اور یہاں سے میں ڈارکن کو بلکل زیرو کر دیتا ہوں اور اس کا جو کلر ہے اسے بھی ہمیں کر دینا ہے یہاں سے وائٹ تو دیکھیں یہ ٹوٹ فوٹ گیا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا بڑا کر لیتا ہوں جی ہاں تو چھوٹا بڑا کر کے یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں ایک بار سیٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ سیٹ ہوگیا اس کے بعد اکے کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے ہمیں اس کا شیڈو بھی انویل کر دینا ہے اور یہاں سے بلر ریڈیوز کو ہمیں یہاں سے کر دینا ہے زیرو اور اس کے بعد اس کی تھوڑی سے میں کوئی سیٹنگ کر لینی ہے اس کے بعد اکے کر دیتا ہوں یہاں سے امبوز معا کر میں اسے کر دیتا ہوں اور یہاں پر آپ اپنے حساب سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو چلیے میں یہاں پر کر لیتا ہوں تھوڑے سیٹنگ کو رکھ دیا اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد اور اسٹروک کو چاہیں تو آپ دیکھیں ایک بار نہیں ٹھیک ہے وائٹ ہی کلر رہنے دیتا ہوں اکے کر دیتا ہوں اکے کرنے کے بعد اور میں اسے یہاں پر کر لیتا ہوں ایک بار سینٹر اور اس کی ہمیں ایک کوپی لے کر ہمیں ایک بار دونوں کو مرض کر لینا ہے میں سیف کرنے کے بعد دکت نہ دے کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیو کرنے کے بعد یہ ٹوٹھوڑ جاتا ہے تو یہاں پر میں دونوں کو مرض کر کے ایک بار دیکھ لیتا ہوں تو دیکھیں مرض ہونے کے بعد صحیح رہا کوئی دکتہ نہیں ہے اب ہمیں اسے چاہیں آپ جتنا چھوٹا بڑا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں تو اس کو میں رکھ لیتا ہوں یہاں پر یہاں پر رکھنے کے بعد اسے کر دیتا ہوں لاغ کرنے کے بعد اب یہاں پر ہمیں ایک پینجی اور امپورٹ کرنی ہے پشب جہانگیر سمنانی کے اس کے بعد اس کا جو کلر ہے میں یہاں سے کر دینا ہے وائٹ کرنے کے بعد یہاں سے آ جانا ہے شیڈو میں اور میں اس کی تھوڑی سی سی سیٹنگ کر لیتا ہوں بلیک شیڈو اس کے بعد بلر کو یہاں سے کر دیتا ہوں میں زیرو اور اس کی سیٹنگ کر کے آپ اس تحریر کو اور خوبصورت بنا سکتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے میں اسے یہاں پر رکھ لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے یہاں پر رکھ لیا یہاں پر رکھنے کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں یہاں سے لک لک کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر اور کچھ پینجی امپورٹ کرنی ہے تو چلیے میں پھر سے جلدی جلدی سے امپورٹ کر لیتا ہوں یہاں سے یہ پینجی ہے اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اس کو ہمیں یہاں سے کر دینا ہے اس طریقے سے گمبد اور پیچھے جو میں نے ایک پینجی لگائی ہے اس کے نیچے اور اسے بھی یہاں سے کر دیتا ہوں میں لک لگ کرنے کے بعد پھر سے اور کچھ پینجی میں امپورٹ کر لیتا ہوں یہاں سے ایک پینجی لے لیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہمیں یہاں سے تھوڑا سا روٹیٹ کر کے اسے ہمیں یہاں پہ رکھ لینا ہے اسے بھی میں کر دیتا ہوں لگ اور کچھ پینجی امپورٹ کر لیتا ہوں پینجی ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا کر دینا ہے اس طریقے سے روٹیٹ اور اس کو ہمیں اس طرح سے کر لینا ہے اس کو لمبا اور اس طریقے سے سیٹ کر کے ہمیں اس کو یہاں پہ لگا دینا ہے کچھ اس طریقے سے اس کے بعد اسے بھی میں کر دیتا ہوں لک پھر اسے امپورٹ میں جاتا ہوں اور یہاں سے یہ پی انجی لے لیتا ہوں اور اس کو اس طرح سے گھما کر اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اور اسے بھی میں کر دیتا ہوں لک لک کرنے کے بعد اور کچھ پی انجی امپورٹ کرنی ہے لک کی پی انجی ہے اس کو لے لیتا ہوں اور اس کو میں ایک یہاں پہ رکھ دیتا ہوں اس کے ایک کوپی کر کے ایک یہاں پہ لگا دیتا ہوں ایک اور کوپی کر کے اور اس کو چھوٹا کر کے میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اور ان سبی کو کر دیتا ہوں میں یہاں سے لاک لاک کرنے کے بعد اب ہمیں یہاں پر ایک شیپ لے کر پینجی بنانی ہے تو یہاں سے میں آجاتا ہوں شیپس میں اور اس طریقے سے میں ایک شیپ لے لیتا ہوں اس کی چوڑائی اور لمبائی اب اپنے حساب سے سیٹ کر لیا اس کو میں یہاں پہ ایک بار رکھ لیتا ہوں اور یہاں سے اس کے ریڈیس کو فل کر دیتا ہوں نیچے آ کر اور گریڈین میں آ کر یہاں پر ہمیں ایک کلر لینا ہے تو یہ کلر میں کیسے لیا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرف جو ہے وائٹ کلر ہے اور اس طرف سے ہے ٹرانسپرنٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف وائٹ ہے اور یہ ٹرانسپرنٹ ہے تو اس طرح سے ہم نے ایک کلر لے لیا ہے لینے کے بعد اسے میں یہاں سے کر دیتا ہوں اکے اکے کرنے کے بعد یہاں پر میں رکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے پھر میں شیف سمجھ جاتا ہوں اور یہاں سے گول شیف لے لیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اکے کر دیا اکے کرنے کے بعد اس کو ہمیں یہاں پر اس کے اوپر رکھ لینا ہے اور دونوں کو ہمیں یہاں سے کر دینا ہے مرز تو یہاں سے لیور والے اکشن پر اس والے اکشن پر ٹچ کر کے دونوں پر ٹک مار کے اس والے اکشن پر ٹچ کر کے یہاں سے اکے کر دیا ہے تو یہ دونوں ایک ساتھ جھڑ گیا ہے جھڑنے کے بعد اب ہمیں اس کو چھوٹا گر کے یہاں پر رکھ لینا ہے اور اس میں ہمیں دے دینا ہے شیڈو اور شیڈو کا کلر وائٹ اور اسے یہاں سے بلر ریڈیز کو کر دینا ہے فل تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے اس کے اندر بھی چمک آگئے اس کے آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں باقی اور اگر آپ چاہیں تو اس کی ایک کوپی لے کر اسے بھی میں کر دیتا ہوں لاک لاک کرنے کے بعد اب یہاں پر آپ اپنا نام اپنے چینل کا نام کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں یہاں سے پنسل والے اوکشن پر ٹیکس میں ایڈٹ میں اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد اس کا جو کلر ہے ہمیں کرنا ہے وائٹ اور یہاں سے ہمیں فونٹ لے لینا ہے فونٹ لینے کے بعد کوئی بڑی آسا ایک فونٹ لے لے آپ اپنے حساب سے تو بس لے لیا ہے اس کا اوکے کر کے اس کو چھوٹا کر کے یہاں پر رکھ لیتا ہوں اور اس کی جو میں نے ایک سیٹنگ کی تھی تو دوست میں پوچھا تھا بھائی آپ نے اس کو کیسے کیا ہے تو یہاں سے آجانا ہے شیڈو میں اور اسے یہاں سے انیبل کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں ریڈ لے لیتا ہوں شیڈو کا کلر اور یہاں سے اسے انیبل کر کے اور یہاں سے بلر ریڈیس کو آپ جتنا کرنا چاہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ ٹیکس جو ہے یہ گلو ہو گیا یعنی خوبصورت بن گیا لائٹنگ والی تو یہ کام آپ یہاں سے شیڈو میں آکر کر سکتے ہیں شیڈو کا کلر میں نے ریڈ لے لیا اس کے بعد اپیسٹی فل ہے بھلا ریڈیز بھی یہاں سے فل ہے اور اس کو یہاں سے میں نے انیبل کر دیا ہے تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے اس ٹیکس کے اندر یہ ایفیکٹ آگیا ہے تو اس کو میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں یہاں پر رکھنے کے بعد تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے سے ہمارا یہ خوبصورت سا ڈیزائن بن کر تیار ہے یہاں سے آپ اسے سیویس پروجیکٹ میں پی ایل پی فائل بنا لیں تو کچھ اس طریقے سے آپ یہ خوبصورت سا ڈیزائن بنا سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور پی ایل پی فائل کا لنک دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو انگلیش کے اندر تو اس کو بھی میں نے پکسل لیو سے بنایا ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت اور زبردش ڈیزائن بنا ہے تو اس طریقے سے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دو پی ایل پی فائل کا لنک ملے گا تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں اور چینل کو سسکرائب کر لیں پھر ملتے ہیں تب تک اپنا خیال لگے اللہ حافظ